جی میں خلیل احمد ہوں خلیل بھائی کیسے ہیں خیریت سے ہیں کرناٹک سواللہ کا فضل ہے آپ کی دعا ہے میں ہندوستان سے بات کر رہا ہوں انڈیا کرناٹک سواللہ چھ سال پہلے سے آپ کے بیانات سنا جو تو آپ نے ابو بکر عمر عثمان پہ جو بولی ہے میں نے خود تحقیق کی تو تحقیق کر کے وہ صحیح پایا تو میرا رجحان بھی ادھر بڑھ رہا ہے ایک ایٹین ایٹی پرسنٹ میں نے اب جو جو بھی بیان دیئے ہیں میں وہ سٹور کر کے چک کیا میں نے کتابات بھی لیے بہت حق کی طرف جانے کا دل مائل کرا لیکن اوڑے دس پرسنٹ جو آنچ سوال ہیں اگر وہ تھوڑا کلیر ہو جائے تو انشاءاللہ میرا بھی منہ ہے کہ سب کو معرفت اہل بیت عوام الناس میں دکھائیں حق کی طرف بلائیں سب کا بھی ساتھ دیں ایسے یہ خواہش ہے سوال کروں کیا جی جی میرا پہلا سوال ہے امام باخر علیہ السلام جو ہے نا جی ان کی جو بیوی ہیں نا ام فروہ ان کی اولاد جو ہیں امام صادق علیہ السلام ہیں جو ان کا جو نسل در نسل گئے تو ابو بکر جو بولتا ہے نا محمد بن ابو بکر جو حضرت علیہ السلام نے کہا ہے محمد بن ابو بکر آسماء بنت عمید سے ہیں وہ جو ابو بکر کے بیلے ہیں ان کی اولاد سے ہی امامت کے واسطے ماں سنا گیا یہ کیا ضروری تھا سمجھ میں نہیں گیا اگر ابو بکر اتنا خلاف ہے پھر گئے علم کی فرضے کے بعد تو یہ کس طرح اللہ کی مسلیت ہے کہ انہی کی اولاد میں سے ایک امام کو اللہ نے چن لیا یہ میرا سوال ہے اس کا مجھے تھوڑا سمجھا جائے دیکھیں محمد بن ابو بکر جو ہے نا امیر المعنین علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد بن ابو بکر محمد ابنی من صلب ابو بکر محمد میرا بیٹا ہے محمد جنت کے سرداروں میں سے ایک سردار ہے محمد ہمارے نزدیک خالص ترین شیعوں میں سے ایک شیعہ ہے وہ ناصر امیر المعنین ناصر اہل بیت علیہ السلام ہے ظاہر میں وہ ابو بکر کے نسل میں سے ہے لیکن حقیقت میں وہ امیر المعنین علیہ السلام کے نور سے مخلوق ہے میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں یہ حدیث ہے کتاب محاسن برقی میں ہے دیکھیں اب آپ بھی کرناٹک میں رہتا ہے نا آپ کو ہندوستان میں جتنے مسلمان ہیں نا وہ سب ہندو کے نسل سے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں کچھ سید ہیں کچھ ہیں جو مثلا مغل ہیں مغلوں کے نسل سے ہیں یا کچھ مثلا ایرانی وغیرہ باہر ترک وغیرہ ہیں لیکن اکثر جو مسلمان ہیں ہندوستان میں وہ ہندو سے مسلم ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا ہے کہ نہیں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں صحیح صحیح بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی بھی جو تھے نا جو مسلمان تھے جو بعضوں میں سچے تھے مثلا مقداد ہے ابو ذرح حمالی نظرک اور بعض فرادیت ہیں تو وہ بھی سب ہندو کا نسل میں سے ہیں مشرقین کے نسل میں سے ملاحظہ فرمائیے کتاب المحاصن یہاں پر ملاحظہ فرمائیے امام علیہ الصلاة والسلام امام رضا علیہ الصلاة والسلام کی حدیث ہے یا سلیمان فرمایا کہ اے سلیمان اللہ تعالیٰ خلق المؤمن من نور اللہ تعالیٰ مومن کو اپنی نور سے خلق کرتا ہے مومن اللہ کے نور سے خلق ہوتا ہے مومن کا باپ ظاہری طور پر ہندو بھی ہو نا وہ لیکن وہ اس کو ہندو کی نجاست نہیں لگی وہ اللہ کے نور سے خلق ہوا ہے وَسَبَغَهُمْ فِي رَحْمَتِهِ اور اللہ نے ان کو اپنی رحمت کا رنگ دیا ہے وَأَخَذَ مِيثَاقَهُمْ لَنَا بِالْوِلَایَةِ اور اللہ نے اس عالم میں آنے سے پہلے اللہ نے مومن سے شیعوں سے ولایت کا امامت کا اہد و پیمان لیا ہے فَالْمُؤْمِنُوْ أَخُ الْمُؤْمِنِ لِأَبِيْهِ وَأُمَّهِ پس مومن مومن کا بائی ہے ایک مومن کالا ہے ایک مومن جو ہے چٹہ سفید ہے ایک مومن فرض کرے اس کا باپ ہندو ہے ماں ہندو ہے ایک مومن اس کا باپ ہندو نہیں ہے مثلا ایرانی ہے سید جو بھی ہے مومن مومن کا بائی ہے اس کے باپ سے اور اس کے ماں سے خلق کیا ہے اور اس کا عمر رحمت ہے اس کے ماں رحمت ہے کیونکہ اللہ نے مومن کو رحمت کی رنگ میں رحمت کی رنگ میں اس کو دویا ہے فَتَّقُوا فَرَاسْتَ الْمُؤْمِن مومن کی فراست سے ڈروا اچھا پھر ملاحظہ فرمائی نبی عبداللہ علیہ السلام امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے اِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَلَى خَلَقَ الْمُؤْمِنَ مومن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور عظمت اور اپنے کبریا کی جلال سے خلق کیا ہے فَمَنْ تَعْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِ اَوْ رَدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ رَدَّ عَلَى اللَّهِ فِي عَرْشِ پس کوئی جو کسی مومن کو تعانی دیتا ہے اور اس کو رد کرتا ہے اس نے اللہ کو عرش پر رد کیا ہے وَلَيْسَ هُوَ مِنَ اللَّهِ فِي وِلَایَةِ اور وہ اللہ کا اللہ کا دوست نی اللہ کا محب نی اسے شخص وَهُوَ مِن شِرْكِ الشَّيْطَان وَإِنَّمَا هُوَ شِرْكُ شَيْطَان بلکہ وہ شخص خود شیطان کی اولاد میں جو مومن کے خلاف تعان دے اچھا سامعتوا باد اللہ علیہ السلام امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی خلقنا من اعلاء اللیین اللہ تعالی نے ہمیں اعلاء اللیین سے بلند ترین جو اللہ کا نور ہے جو مٹیریل ہے اللہ نے ہمیں اس سے خلق کیا وَخَلَقَ قُلُوبَ شِيْطَان مِمَّا خَلَقْنَا مِنْهُ مِمَّا خَلَقْنَا مِنْهُ اور اللہ تعالی نے ہماری شیعوں کی ارواح کو ہماری شیعوں کی سپیرٹس کو سولز کو نفوس کو اسی مواد سے خلق کیا جیسے ہمیں خلق کیا وَخَلَقَ عَبْدَانَهُمْ مِنْ دُونَ ذَلِق لیکن مومن کا جو بدن ہے جسم ہے وہ دوسرے مٹیریل سے ہے اس سے پائن تر مرتبے سے خلق لیکن مومن کی جو روح ہے وہی مٹیریل سے جو احل ویت علیہ مصرم مخلوق ہیں اس سے خلق کیا فَقُلُوبُهُمْ تَحْوِي إِلَيْنَا بس اس لیے ہے کہ مومن ہم سے محبت کرتے ہیں مومن ہم سے محبت کرتے ہیں لِأَنَّهَا خُلِقَتْ مِمَّا خُلِقْ نَامِن کیونکہ مومن کی خلقت اسی مواد سے مومن کا اصل ہم میں سے تو اب محمد ابن ابی بکر جو ظاہر میں ابو بکر کی بیٹے ہیں لیکن وہ حقیقت میں اللہ کے نور سے مخلوق ہیں اس کو ابو بکر کی کوئی جیسے يُخْلُحَيَّ من الْمَيِّتِ وَيُخْلُحَيَّ الْمَيِّتِ کہ اللہ تعالی مومن کو کافر کی نسل سے پیدا کرتا ہے دنیا میں بہت سارے ہیں بہت سارے لوگ ہیں باپ کٹر کافر بیٹا جو ہے مومن مسلمان مخلص اس طرح بہت ہوتا ہے دنیا میں باپ جو ہے دیکھو شرابی بیٹا جو ہے نمازی اس طرح ہے کہ نہیں بھائی کرناٹک والے جی جی ہوتا ہے نہیں ہوتا دنیا میں اس طرح جی ہوتا ہے باپ کو دیکھو کبھی وہ نماز نہیں پڑھتا بیٹا دیکھو بڑا ہی نمازی نیک آدمی ہے اس طرح بہت ہوتا ہے بھائی اس طرح بہت ہوتا ہے اللہ تعالی اللہ تعالی مومن کو جو دنیا میں پیدا کر دیتا ہے اگر وہ کسی کافر کے نسل سے بھی پیدا ہو تو اس کے لیے کوئی عیب نہیں ہے اس کے لیے کوئی عیب نہیں ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ پہلے اس سے اس والد کے سے پہلے اللہ نے اس کو اپنی نور سے خلق کیا تھا اللہ نے اس کو اپنے رحمت سے دویا تھا پھر وہ جب دنیا میں پیدا ہوا ہے تو وہ اسی سے جس سے وہ خلق کیا تھا اسی طرف اس کی ہدایت ہو جاتی ہے بہرحال یہ ہمارا ہمارے احادیث میں یہ ہے مزید کوئی سوال دوسرا سوال دوسرا سوال سورہ علی عمران میں آیت نمبر تیس میں اللہ آپ کو پتا ہے اس میں جو ہے علی عمران سے مراد تو ہم ابو طالب علیہ السلام لیتے ہیں لیکن اگر ہم مطالعہ کریں گے تو موسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام بھی عمران ہے بی بی مریم علیہ السلام کے باپ کا نام بھی عمران ہے کہ اولاد آل عبراہیم تک آ جاتے ہیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی آل عبراہیم تک آ جاتے ہیں اب آل عمران سے مراد ہم آل محمد لیتے ہیں لیکن اس کی کوئی دلیل جو امام نے کہی ہو یا حرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ آل عمران سے مراد حضرت ابو طالب ہیں کر کے کوئی دلیل رہی تو سمجھا دیجئے دیکھیں دیکھیں ہمارے احادیث میں یہ ہے کہ یہ آیت اس طرح تھی ان اللہ استفا آدم قرآن مجید میں ان اللہ استفا آدم ونوح وعال ابراہیم وعال عمران علی العالمین ٹھیک ہے نا یہ آیت آیت جو ہے اس کو کس نے جمع کیا ہے اس کو آیت قرآن کو جو جمع کیا ہے نا اہل بیت علیہ السلام کی مخالفین نے جمع کیا اچھا سوئی آل عمران وہ تو اس کو برداشت نہیں کرتے تھے نا کہ اس میں اہل بیت علیہ السلام کی کوئی ایسی بات ہو آپ نے وہ بھی کیپ سنا ہے میں سنا میں نے پورے قرآن میں آپ نے دیا ہے نا وہ جو جلا ہے آسمن ابھی ابھی میں نے پورا پورا اس پر میں نے جو میں نے کچھ کہنا ہے قرآن کے متعلق بھی موقع نہیں ملا ہے اس میں بہت میرے پاس بہت تفصیل ہے چاہ میں آپ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا عیمہ بول دیئے تو مجھے ان اللہ استفہ اللہ تعالی نے سیلیکٹ گیا اللہ تعالی نے برطری بخشی ہے اللہ تعالی نے چنا ہے اپنے لئے خاص بنایا ہے آدم کو نوح کو آل عبراہیم کو آل عمران کو تمام جہانوالوں پر تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونے ذکر نہیں ان سب سے تو افضل ہے ان سب سے تو افضل ہے آدم سے افضل نوح سے افضل ابراہیم سے افضل اور ان کا اہل بیت بھی ان سے افضل ہے ان کا کیوں ذکر نہیں ہے تو ہمارے احادیس میں ہے کیا آیت استرحہ تھی آیت استرحہ تھی روایات میں میں آپ کو دکھا ہوں آیت استراتی عثمان وغیرہ نے ان لوگوں نے بس وہ کیا کر دیا یہ ان لوگوں کی خیانت ہے آیت استراتی آیت کا نزول استرات عزید یہ ابھی ابھی تین ہیں میں جلدی جلدی سے یہ کہتا ہوں اب میرا تیسرا سوال ہے یہ جو یہ تاہر الخادری ہے نا یہ بیان میں بول رہا تھا کہ وہ تہران میں ایک کتاب چھپی ہے کشف ال امہ وہ کتاب جلد دو میں صفحہ نمبر تین سو انساٹھ میں تری فیفٹی نائن میں کہ اروا بن عبداللہ کی روایت وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ امام آخر علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ تلوار پہ سونا چڑھانا یعنی دستے کو سجانا کیسا ہوگا شریعت میں تو انہوں نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں آپ چڑھا سکتے ہیں انہوں نے دلیل دی کہ ابو بکر نے اپنی تلوار کو اینے سجایا تھا تو تب انہوں نے بولا آپ نے ابو بکر کو نام لے رہے ہیں اسے صدیق کہہ رہے ہیں تو امام باخر علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ ابو بکر ہے ابو بکر ہے صدیق ہے صدیق ہے صدیق ہے جو اس کو صدیق نہ مانے وہ دنیا اور آخرت میں سچا نہیں ہے کر کے یہ بول رہے ہیں اس کی شراعہ کچھ چیز کا بر میں بڑا بڑا اوکی میں دکھاتا ہوں بھی کشف الغمہ ہے آپ نے کیا بولا کشف الغمہ کشف الغمہ ہے اچھا میں آپ کے خدمت میں عرض کروں یہ کشف الغمہ جو ہے مجھے یہ حدیثوں نہیں مل رہی لیکن جی جی کشف الغمہ کے مقدمے میں اگر آپ جا کے دیکھیں میں اس کا مقدمہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ کتاب ہے عزیزو کشف الغمہ یہ کشف الغمہ فی معرفت الاحمہ علیہم الصلاة والسلام تعلیف العلامہ المحقق عبد الحسن علی بن عیسیٰ ابن عبد الفتح العربلی چابدار الاضواب بیروت میں جلد نمبر ایک میں ابھی اگر اس کتاب یہ تو محقق کا مقدمہ ہے مقدمت المعلف معلف کا جو مقدمہ ہے اس میں وہ واضح طور پر فرماتے ہیں کہ میں اس کتاب میں یہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر چار پر وہ فرماتے ہیں وعتمدتو فی الغالب فی الغالب النقل من کتب الجمہور میں نے اس کتاب میں جو روایت نقل کی ہیں یہ میں نے مخالفین جمہور یعنی جو اکثریت مسلمانوں کی جماعت کی ہیں مخالفین ہیں آپ کو اہل السنت کہتے ہیں ان کے کتب سے نقل کی ہیں لِيَكُونَ عَدْعَا إِلَى تَلَقِيهِ بِالْقَبُولِ تاکہ یہ ان کے مخالفین کے لئے باعث قبول ہوں ان پر حجت ہو وَوِفْقَ رَعِيَ الْجَمِعِ مَتَوَجَّهُ الْعَصُولِ اور جب تک جمی سب اس کتاب کو دیکھ لیں بالخصوص مخالفین یہ ان کے روایات کے مطابق ہو ٹھیک ہے نا وہ ان کے لئے قابل قبول ہو تو یہ اس میں جو روایات انہوں نے جمہ کی یہ شیعہ روایات نہیں ہیں یہ مخالفین کے روایات ہیں جو انہوں نے ان کے مخالفین کے کتب میں روایات پائی ہیں کہ اس میں اہل بیت علیہ السلام کی تعریف ہے بارہ اماموں کی تعریف ہے انہوں نے اس روایات کتاب میں جمع کی ہے ٹھیک ہے نا اب اس میں اگر آپ یہ شیعوں پہ حجت نہیں ہے کیونکہ اس میں مخالف خود واضح الفاظ میں فرماتے ہیں کہ میں نے مخالفین کے کتب سے روایات نقل کی ہیں سمجھ میں آئی نا بات آپ کو جی جی سمجھ میں آ رہی مزید کچھ کہنا آپ نے ابھی دو ہیں جب پہلے دوسرے اسکالر سے اپنے بات کی نا انہوں نے وہ جمعہ کی نماز کے بارے میں تھوڑا کنشیوزن تھا وہ سورہ جمعہ میں آیت نمبر نو میں اللہ فرما رہا ہے نا جب جمعہ کی نماز کے لیے پکاریں تو دوڑ کے جاؤ کر کے وہ اس کے بارے میں ایک ویڈیو سنیا تھا مہیں ایک جو شیعہ علم جو بیان کر رہے تھے یہ واجب نہیں ہے کر کے بولے اور پھر امام زمانہ جب آئیں گے جو جنہوں نے جمعہ کی نماز آدھا کی ہے اس کے گردی نے اڑا دیں گے کر کے ایک علم بولے تھے شیعہ علم اپنے خطبے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کر کے پڑا کنشیوزن تھا احمد اللہ علمین کے بیٹے ہو کر یہ عارفت نہیں سوکھا دیکھیں شیعہ علماء جو کچھ کہتا ہے نا اگر وہ کوئی حدیث ہے کوئی روایت ہے تو پھر وہ حجت ہے وہ صحیح ہے اس کی کوئی وجہ ہوگی اب کسی مولوی نے شیعہ کچھ کہا ہے مجھے اب علم نہیں یہ حدیث ہو مجھے نہیں معلوم اس کا مجھے وہ حدیث دیکھنا ہوگا روایت دیکھنا ہوگا تب ہی میں جواب دے سکوں گا ابھی میرے ذہن میں اس طرح کوئی حدیث نہیں ہے کہ میں اس کا جواب دے سکوں گا آپ اسی عالم سے جو یہ کہا ہے اس سے آپ پوچھیں کہ آپ یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں بہرحال جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو اس سمانے میں بہت سارے لوگوں کا وہ قتل کریں گے اس میں شک نہیں ہے اس میں شک نہیں ہے بہت سارے مسلمانوں کا قتل ہوگا اس میں شک نہیں ہے لیکن مسلمان آپ کو پتہ ہی ہے کہ مسلمان سے تو کافر کئی گناہ بہتر ہیں آپ کو تو پتہ ہی کہ مسلمان جتنا مسلمان جتنا نمازی ہے اتنا فرادی ہے ہے کہ نہیں پریکٹیکل میں ایسے تو یہ بہت دھوکہ دری صرف دھوکہ دری نہیں ہے جو قرآن کے نام پر یہ بچوں کو زباہ کرتے ہیں عورتوں کو زباہ کرتے ہیں آپ نے دیکھا اپنے عمر میں ہم نے دیکھا ٹھیک ہے نا کہ انہوں نے کیا کس قسم قسم کے کرائمز انہوں نے قرآن کے نام پر اسلام کے نام پر شریعت کے نام پر مسلمانوں نے کیا ہے نا یہ تو پوری تاریخ میں یہی چلا آج سے نہیں ہے ہم نے اپنے آنکھوں میں بھی دیکھا ہے اور تاریخ میں بھی یہی ہوا ہے تو اگر یہ لوگ ان کو اگر قتل نہ کریں تو انصاف کیسے مقرام کریں گے چیلیے بدنام بھی تو بہت ہیں اسی کی وجہ سے بلکل صحیح کہہ رہا ہے مسلمان اسلام کو جتنا مسلمانوں نے بدنام کیا ہے اس طرح کسی نے بدنام رہا ہے بلکل صحیح فرما یہ خبلہ اب آخری سوال ہے دل ہوت روخش ہو رہی ہے جو آپ نے وہ نور کا برے میں بولا محمد بن عبی بکر کا دل مائل نہیں ہوتا تھا وہ اور عالم محمد کے بارے میں یہ آخری ہے کہ علی رضا رزوی جو ہے نا ان کے بیان میں میں ایک حدیث سنا وہ حدیث یہ ہے کہ فاطمہ تعزیرہ صلو اللہ علیہ کی شان میں فرماتے فرماتے انہوں نے فرمایا کہ اب کائنات کو اگر حضور کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کو نہ بناتا اگر علی کو نہ بناتا تو حضور آپ کو بھی نہیں بناتا اگر فاطمہ کو نہیں بناتا تو علی کو بھی نہیں بناتا کرتے ایسا میں حدیث سنا حالانکہ اور ایک حدیث میں سرکار خود فرما رہے ہیں کہ اول ما خلقہ نوری اللہ نے سب سے پہلے اس کا تھوڑا شراعہ یہ روایت وہ ہے نا یہ روایت جو کہا جاتا ہے اجازت دیں گفہ یہ روایت ابھی میرے ذہن میں نے بہت کافی عرصہ ہوا ہے میں نے اس روایت کو نہیں دیکھا یہ کوئی حدیث ہے بھی کہ نہیں خطبہ اس کو بہت پڑھتے ہیں خطبہ اس کو پڑھتے ہیں کہ اگر یہ اس طرح حدیث ہے جو خلقت کا آغاز ہے اس میں احادیث بہت سارے ہیں بعض احادیث میں یہی ہے کہ اللہ نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیا پھر امیر المؤمنین علیہ السلام کو بعض روایات میں ہیں کہ ایک اکٹے خلق کیا ہے ایک جا خلق کیا ہے اس طرح روایات اس میں مختلف ہیں اب میں نہیں جانتا بھائی جس حدیث کی طرف آپ اشارت کر رہے ہیں وہ کافی مشہور ہے مجھے آپ کے علم سے جسٹ یہ ہے یا نہیں اسے بتا دیئے تو خرار ہو جائے گا اللہ کی مرضی ہے اللہ جسے چاہے اتا کر سکتا ہے خلقت کے متعلق یہی ہے کہ ابھی میرے ذہن میں نہیں یہ یہ حدیث اگر میں علی نہ ہوتے تو مجھے اللہ خلق نہ کرتے یہ ابھی میرے ذہن میں نہیں کہ کوئی حدیث ہے بھی یا اگر حدیث ہے تو کس نے روایت کیا یہ کیسی کوئی صحیح حدیث ہے یا نہیں مختبر کتب میں ہے یا نہیں ابھی میرے ذہن میں نہیں لیکن روایات خلقت کے متعلق روایات بہت ہیں خلقت کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق کیا پھر امیر المؤمنین علیہ السلام اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کو بعض روایت میں اس طرح بعض روایت میں کہ ان کو اکٹے خلق کیا تو ان روایات میں اس طرح اختلاف ہے ان کی حقیقت اللہ جانتا ہے ٹھیک ہے نا مزید کوئی سوال ہے سوال تو ہے نیکسٹ انشاءاللہ میں یہ کروں گا دعا کیجئے اس کام کے لئے آپ کو بھی اللہ سلامت رکھے آپ کی دعا ضروری ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت خوشی ہو رہی ہے روح تازہ ہو رہی ہے آپ کے حق کا کام کر رہے ہیں خدا آپ کو عزت دیکھیں انشاءاللہ جس طرح سے ہو سکے ہمیں بھی ساتھ دیں گے انشاءاللہ کام کیا کرتے ہیں آپ بھائی پروفیشن کیا میں یہ ٹیچنگ ٹیچنگ کرتا ہوں میں ڈگری کالیج میں بھی فیزکس پڑھاتا ہوں خبلا سبحاناللہ بڑی بات ہے بھائی وہ فیزکس بہت سخت ہے فیزکس بہت وہ بھی کالیج لیول کا فیزکس تو بہت سخت ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے جی خبلا وہ اکثر ہندو آپ مسلمان اتنے میتھ فیزکس میں انڈیا میں نہیں ہوتے وہ زیادہ اتر ہندو ہوتے ہیں آپ کیسے اس میں پڑھ گئے ہیں نہیں ایسے چھے کرم سے مولا کا کرم سے محنت کر کے پی ایس ڈی بھی چل رہا ہے انڈنگ سٹیج میں ہے وہ بھی ہو جاتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت مہربانی آپ کے خدا حافظ بھائی خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ بہت شکریہ سلام علیکم یہ جو روایت ہے نا لولا عالی لما خلقانی اس روایت کو میں نے ایک دفعہ مجھے یاد ہے میں مجھے یاد پڑھتا ہے میں نے ڈوننے کی کوشش کی تھی کہ مجھے مل جائے مجھے اس وقت نہیں ملاتا مجھے اس طرح یاد پڑھتا ہے اب مزید انشاءاللہ اس کے تلاش کریں گے کہ ایسی کوئی روایت ہے یا نہیں لیکن خطبہ لوگ اس طرح بہت سار روایت پڑھتے ہیں شیعہ بھی غیر شیعہ بھی خطبہ جو ہیں ہمارے مقرر حضرات بہت سارے ایسے روایت پڑھتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی کیونکہ وہ کتاب نہیں پڑھتے ہیں وہ ایک دوسرے کے زبان سے سیکھتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ایک نے تقریر کی پس وہ مشہور ہو جاتے ہیں روایت مشہور ہو جاتی ہیں پھر وہ چیک نہیں کرتے یہ کوئی حدیث ہے بھی کی نہیں